ہر انسان کو ایک دن دنیا سے چانا ہے لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب کوئی دنیا سے اچانک علمناک انداز میں چلا جائے بہت ساری نامور پاکستانی شخصیات ایسی ہیں جن کو قتل کیا گیا کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان خود لے لی نامور فلمی علاقارہ نادرہ کو گلبر لاہور میں سن 1995 میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا جب وہ اپنے خوابند کے ساتھ گاڑی میں جا رہی تھی نادرہ نے آٹھ سال محنت کر کے پاکستانی فلمی دنیا میں اپنا نام بنایا جب وہ اپنے فن کے عروج پر پہنچیں تو انہیں قتل کر دیا گیا نادرہ کے قتل کا مہمہ آج دن تک حل نہیں ہو سکا لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں ڈکیٹی مضاحمت پر قتل کیا گیا رفی خابر علماروف ننہ نے سن 1986 میں اپنے سر پر گولی مار کر جان لے لی وہ زندہ دل شخص جو سب کو اپنی مزاہیہ آدھاکاری سے ہنساتا تھا اندر سے کتنا دکھی تھا یہ اس کے مرنے کے بعد ہی پتا چلا سلطان راہی پاکستانی فلمی دنیا کے جانے مانے ہیرو تھے جن کو سن 1996 میں گولیوں سے بھون دیا گیا سلطان راہی اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے جب ڈاکو نے ان کی گاڑی پنکچر ہونے پر انہیں لوٹنے کی کوشش کی اور مضاحمت کرنے پر گولی مار دی سلطان راہی کے بیٹے نے بہت کوشش کی کہ ان کے والد کے قاتلوں کو پکڑا جائے لیکن تاحال ایسا نہیں ہو سکا ان کے قتل کے بارے میں بھی پولیس کا یہی خیال ہے کہ انہیں مارنے والے پیشاور ڈاکو تھے اور انہیں ڈکیتی مضاحمت کی وجہ سے قتل کیا گیا معروف فلمی ادھاکارہ نازلی کو بھی سن 1996 میں کسی نے گولیاں مار کر قتل کر دیا اور ان کی لاش ان کی گاڑی سے ملی اسی طرح ادھاکارہ یاسمین جنہوں نے کافی عرصے فلمی دنیا پر راج کیا سن 1996 میں ان کے شوہر نے ہی انہیں قتل کیا شمیم امان پشتو گلوگارہ تھی جن کو سن 1999 میں قتل کر دیا گیا ادھاکار بلال خان کا انتقال ان کی سالگیرہ سے ایک روز قبل ہوا جب وہ ایک ڈرامے کے سیٹ پر تھے اور وہاں آگ لگ گئی جس سے وہ جھلز کر ہلاک ہو گئے سن 2007 میں مشہور مصور گل جی کو بے دردی سے انہی کے گھر میں ان کے ٹرائیور اور گارڈ نے ان کی بیوی سمیت قتل کر دیا سن 2013 میں خوبصورت ادھاکارہ سنہ خان ایک گاڑی کے حادثے کے نتیجے میں اچانک انتقال کر گئی اسی طرح ادھاکارہ سنگم کی لاش سن 2015 میں ان کے گھر سے ملی پولیس کو لگا کہ جیسے یہ خودکشی نہیں تھی لیکن ان کے رسیداروں کا یہی موقف ہے کہ سنگم نے خودکشی کی ہے سن 2016 میں مشہور گلوکار جنید جمشید کا تیارہ کریش ہو گیا اور اپنی بیوی اور باقی مصافروں سمیت اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے پاکستان فٹوول ٹیم کی ہونہار کھلاڑی شہلیلہ بلوش صرف 21 سال کی تھی جب سن 2016 میں ٹریفک حادثے میں یہ جان کی بازی ہار گئی پاکستان فلم انڈسٹری کی ابرتی ہوئی ادھاکارہ نیشہ ملک نے سن 2016 میں پنکھے سے لٹک کر اپنی چاند لے دی ان کے فلم بیسٹ آف لکھ ابھی ریلیز ہونے والی ہی تھی کہ نیشہ کی لاش ان کے گھر سے ملک سٹریج ادھاکارہ قسمت پیک کو سن 2016 میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے کسی پروڈیوسر کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا سوشل میڈیا سٹار کندیل بلوش کو سن 2016 میں اپنے ہی گھر میں غیرت کے نام پر قتل کیا گیا کندیل کو ان کے بھائی نے گلہ دبا کر قتل کیا نامور قوال امجد صابری کو سن 2016 میں کراچی میں گولیوں سے بھون دیا گیا وہ ایک افتار ٹرانسویشن کے لیے جا رہے تھے جب پیشاور قاتلوں نے انہیں راستے میں روکا اور گولیوں سے بھون دیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا